بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے تینشن این ایکسیریشن کل ہم لوگوں نے ایک ٹاپک کیا تھا لرن جس میں دونوں بارڈی ورٹیکل ایموشن تھی لیکن آج کا جو ٹاپک ہے اس میں بھی ایکسیریشن اور تینشن ملوم کریں گے لیکن یہاں پہ ایک بارڈی جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے جبکہ ایک بارڈی جو ہے وہ نیچے لٹک رہا ہے اور یہ پلی ہے یہ جو پلی ہے یہ فرکشن لیس ہے اس میں کوئی فرکشن مجود نہیں ہے اسی طرح سے یہ بارڈی اے جو ہے اس کا وزن زیادہ ہے یہ نیچے کی جانب موو کرے گا اسی وقت یہ بارڈی بی جو ہے وہ اس پلی کی جانب موو کرے گا اس بارڈی کا ایکسیریشن نیچے کی جانب اس کا ہاریزنٹل آپ لوگوں کا ایکسیریشن ہوگا دونوں سٹنگ کے اندر ٹینشن پڑیوس ہوگی ہم لوگوں نے یہاں پہ ایکسیریشن اور ٹینشن کا فارمولا یہاں پہ پروو کرنا ہے تو بارڈی اے کے اوپر لگنے والی فورس جو ہے وہ اس کے وزن میں اسے اگر ٹینشن کو مائنس کر دیا جائے تو اس کے برابر ہوگی تو نیٹ فورس آف بارڈی اے is equal to w1 minus t تو یہاں پہ جو نیٹ فورس عمل کر رہی ہے وہ m1 فورس ہے m1 a لکھیں گے اس کو اور w1 m1 g minus t تو یہ ایکویشن نمبر 1 ہمارے پاس بان جائے گی تو جو نیٹ فورس بارڈی بی کی اوپر ہے یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ اس کا ویٹ جو ہے وہ نیچے کی جانب عمل کر رہے اور اس کی اوپر اس کی جو ریاکشن کی فورس ہے وہ اوپر کی جانب عمل کر رہی ہے جس کی بناہ پر دونوں فورس ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے صرف اے کی فورس اس کے اوپر عمل کرے گی وہ کونسی ہے ٹینشن تو پھر ہم لکھیں گے m2 a is equal to tension یہ ایکویشن نمبر 2 بان جائے گی اگر ہم لوگوں نے ایکسیریشن کا فارمولا پروو کرنا ہے تو ایکویشن نمبر 1 اور ایکویشن نمبر 2 دونوں کو ہم لوگوں نے جمع کرنا ہے جمع کیا تو لیفٹ والی کو لیفٹ والی میں جمع کریں گے رائٹ والی کو رائٹ والی میں جمع کریں گے تو ان دونوں میں سے ایک آمنہ آجے گا اندر بچے گا m1 پلاس m2 اس کے بعد یہاں پہ اس سائیڈ پہ t پلاس مائنس کینسل ہو جائے گی تو m1 g بچے گی یہاں پہ یہ والا m1 پلاس m2 اس سائیڈ پہ ملٹیپلائی اور ادھر آ کے نیچے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ ایکسیریشن کا فارمولا یہاں پہ پروو ہو گیا اگر ہم تینشن کا فارمولا پروو کرنا چاہتے ہیں تو دونوں ایکویشن کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو لیفٹ والی کو لیفٹ والی پہ ڈیوائیڈ کریں گے رائٹ والی کو رائٹ والی پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ایکسیریشن ایکسیریشن سے کینسل ہو جائے گا m1 کو t سے ملٹیپلائی کریں گے تو m1 t اس m2 کو انہیں دونوں سے ملٹیپلائی کریں گے تو m1 m2 اور ساتھ میں g اور m2 کو t سے ملٹیپلائی کریں گے تو m2 t t والوں کو ایک طرف میں نکار لیا ہے ان دونوں میں سے t کامنہ آگیا باقی یہ بچا یہ سائیڈ پہ ملٹیپلائی درہ کے نیچے ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو یہ ایکسیریشن اور ٹینشن کے فارملے آپ لوگوں نے پروو کی ہیں یہ تابہ فارملے یوز کرنے ہیں جب آپ لوگوں کے پاس ایک باڈی ورٹیکلی موشن ہو اور ایک باڈی ہاریزائٹل موشن ہو تو بیٹا اس کوئسن کے اچھی طرح سے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے ساتھ میں ڈائیگرام بنانی ہے اور ساتھ میں اس کا جو ایکسپلینیشن ہے ڈائیگرام سے پہلے والی وہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پریپیر کرنی ہے